نمشکر آپ سب کو بات کرتے ہیں آج اتر پردیش یوپی کی سب سے بڑی مہتون کام کے بارے میں کیونکہ حالی میں یوپی کے اندر کافی بڑے اعلان ہو گئے جیہاں جو بچے سکول میں جاتے ہیں ان کی فیز کو لے کر کافی بڑھدری کر دی گئی ہے وہیں یوپی کے آٹھ ہزار کسانوں کو بہت بڑا جھٹکہ لگنے جا رہے ہیں اور یوپی کے اندر آٹھ فیرل کو کافی بڑے اعلان دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ساری چیچوں کو جانیں گے بستار سے شروع کریں آج کی اس ویڈیو کو اس سے پہلے اس ویڈیو کو یا لائک کرتے ہیں آپ لائک نہیں کرتے ہیں پلیز ریکیسٹ آپ سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سب سے پہلی بڑی خبر ایل پی جی سیلنڈر سے لے کر پینٹرولیم کمپنیوں نے تیہ کیا ہے سیلنڈر کا کوٹا اب ایک مہینے میں دو سے ادھک لینے پر کرنا ہوگا یہ کام آپ کو بتا دیں تیل کمپنیوں نے رسوئی گیا سیلنڈر کو پہلے ہی ایک کوٹا تیہ کر دیا ہے سال میں صرف بارہ نون سبسکرائب رسوئی گیا سیلنڈر لیے جا سکتے ہیں یعنی بارہ مہینے میں بارہ سیلنڈر ہی ملیں گے ؤس volver سیلنڈر لینے کی ضرورت بڑھنے پر تیری کمپنیوں نے تین اور سیلنڈر دینے کا پیدھان کیا ہے لیکن ان سیلنڈر کے عوض میں امسلوہ نونہا کو سبسکرائب رسوئی نہیں ملنے والی یعنی سبسکرائب رسوئی مل لینا چاہتے ہو تو 12 سے سیلنڈر لوگیں تب ہی ملے اسے زیادہ لینے پر نہیں دی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں جو فیس کو ہائک کو لے کے یعنی بڑھوتری کرنے پر جہاں پانچ سال میں بارہ ہجار بڑھ گئی ہے الکے جی کی سالانہ فیس پیرنٹس بھی پریشان ہو گیا آپ کو بتاتے ہیں پرائیویٹ نرسری سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے جو ابھیباوک ہیں ان کے لیے پریشانی اور بڑھنے والی نئے سیکشنگ سر سے سکول کی فیس اس پر بردی کی مار جیننی پڑے گی جیہاں کئی سکولوں نے نئے سطر کے لیے ریوائز فیس سکچر بھی لاغو کر رہی ہے جس سے کافی جو لوگوں کو پریشانی ہوگی ہوگی فیس بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے چھلی اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر ٹیسلا ان انڈیا جی آپ کو بتاتے ہیں تو جلد ہی بھارتی سڑکوں پر دھوڑتی دیکھیوی ٹیسلا کی کاریں اس دیش میں بھارت کے لیے ہو رہا ہے اتباد ہے ایسلا کے کرتا دھرتا ایلن مسک نے ورشوں سے بھارتی بجار میں پرویش کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سرکار انہیں سدھانی مینفیکشن کے لیے پرتیب ہوتا چاہتی ہو چاہتی یہیں پہ اگر اپنی کمپنی کو بنائیں یہیں مینفیکشن پرانک کریں تب ہی پوسیبل ہو پائے گا تو چلیئے اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر یوپی کے آٹھ ہزار کسانوں کو بڑا جھٹکہ کھاتے میں نہیں آئے جو کسان سمبان نے دی کہ جو ستر بھی کس تا ہو جو آپ نے اکی ویسی نہیں کروایا تھا تو آپ کو لاؤس ہو گئی ہوگا کیونکہ اکی اس مارس لاؤس تھا آپ کروا لیتے تو آپ کو فائدہ ہو جیلہ دو دو ہزار روپے کا چلیئے اب اسی کے ساتھ جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر UPCM 8 اپریل کو حلدوانی میں بھریں گے چناوی ہنکار راحل گاندی کی ریلی ڈالی آپ کو بتا دیں راجنیتی کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ نینیتال اودھم سنگھ نگر سنسدیہ شیطر میں کہیں پر کسی بھی پارٹے کے سٹار پرچارے کی چناوی ریلی ہوتی ہے تو اس کا اثر UPCM کے چلوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے چلیے اسی کے بات جان لیتے ہیں UPCM کے موسم کے بارے میں UPCM کے موسم میں کافی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے جو چوبتی گرمی وہ کافی تیج بڑھ رہی ہے UPCM کے عدیقاش علاقوں میں پارا ہائی ہے بارش کو لے کر بھی ایک الٹ آیا ہے UPCM کے موسم کا مجاج پھر سے بدل گیا اس سمیت دیش کے جو کافی ساری علاقوں میں دھوپ تیجی سے نکل رہی ہے اس کارن لوگوں کو دوپیر کا سمیہ نکلنا مشکل ہے لوگوں کو چوبتی چلتی گرمی کا احساس ہونے لگا لکھنوں سے نویڈا گاجیا بتک جتنے بڑے بڑے شہر ہیں انہوں نے تاپان کافی دیکھنے کو ملا ہے لوگ سورج جلنے کا انتجار کرنے لگ جاتے ہیں وہیں رات کو بھی اب گرمی دیرے دیرے شروع ہو گئی ہے چلی اسی کے بعد جان لیتے ہیں ایک بڑی خبر رام مندر میں اب تک ڈیڑھ کروڑ بھکت کر چکے ہیں رام لالہ کے درشن ویدیشی بھکتوں کی سنکھیہ جان ہو جائیں گے آپ بھی ایران آپ کو بتا دیں بڑے سنکھیہ میں بھکت رام لالہ کے درشن کرنے آرے ہیں ایوڈیا کے رام مندر پہنچے ہیں اب تک ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے رام لالہ کے درشن کی ایس میں قریب ایک لاکھ ویدیشی بھکتوں کی ملے جیہاں کیونکہ ویدیشوں سے آئیں چھوٹی موٹا نمبر نہیں ہے ایک لاکھ باہر سے آگے بھگوان شری رام کو دیکھنے آنا ایک لاکھ لوگ واقعی میں بہت بڑی بات ہے چلی اسی کے بعد جان لیتے ہیں انگلی بڑی خبر حساب جروری ہے جیہاں سو سمارٹ سیٹی بنانے کا مشن کتنا پورا کتنا آدھورا آپ کو بتاتے ہیں موڈی سرکار کا سمارٹ سیٹی مشن اصل میں کتنا سفل ہو پھائی ہے اسی کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑی چیز لے کر چل رہے تھے جیہاں موڈی سرکار کی ستا میں دس سال ہوچنگ لگا تھا دو بار دیش کی جنتہ نے انہیں پون بہومت کی سرکار بنانے کا موقع دیا اجاد بھارت میں کئی دشکو بعد ہوا ہے کی کسی سرکار کو دو بار پرچند جنا دیش ملاؤں اب لوکتندر میں اگر جنا دیش مائنے رکھتا ہے تو سرکار کا ریپورٹ کار ہوئی تو نہیں مہت اپنے مانا گاتا ہے ہر پانچ سال بعد اگر کوئی سرکار پھر ووٹ مانگنے کے لیے جنتہ کے بیچ آتی تو اسے بھی بتانا چاہی کہ اس نے اپنے کتنے وعدے پورے کی جو کہ واقعی میں صحیح بات بھی ہے کہیں نہ گئی لیکن ہاں یہ دیکھا جائے تو مہدی سرکار کے راج میں بہت سے چیزیں دیکھنے کو ملی ہے اور واقعی میں بہت سے زیادی چیزوں میں بدلاؤ بھی ہوا ہی ہوا ہے چلی اسے کے بعد بات کرتے ہیں یوپی کے ویدر کے بارے میں یوپی میں خوب ستائی کی گرمی اور لوگ یوگی سرکار نے کی نفٹنے کی تیاری آپ کو بتاتے ہیں موسم ویبھاگ نے اس بار یوپی میں لمبے سمیں تک بھیشنی گرمی اور لوگ کے چیتاؤں نے دیا اس کے مددے نجر یوگی سرکار کے نرتیش پر سواستے ویبھاگ چکرنا ہو گیا لوگوں کو سہودھانی بڑھتنے کی بھی اپیل کی گیا کیونکہ جو گرمی ہوتی اس کارن لوگ لگنے کے کافی سمبابنا رہتی ہے جس پر گار سردی کا ڈر ہوتا ہے ویسے ہی گرمیوں میں لوگ آ ڈر رہتا ہے چلیے اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر انکم ٹیکس ریٹن کو لے کر آئی ٹی آر فائل کرنے والوں کے لئے بڑی خبر آ چکی ہے ایک اپریل سے ای فائلنگ شروع ہو جائے گی جی ہاں اگر آپ انکم ٹیکس ریٹن فائل بھڑتے ہیں تو ایک اپریل سے آپ اس کے لئے آئی ٹی آر فائل جمع کر سکتے ہیں اس کے لئے انکہ جو ای فائلنگ پورٹل ہے جو اس پر جا کر اپلائے کر سکیں گے چار دن میں قریب تئیس ہزار ریٹن داخلی کیے جا چکے ہیں جو بہت بڑی بات اور ویسے آئی ٹی آر بھرنا صحیح بھی ہے چلیے اس کے بعد جان لیتے ہیں انگلی بڑی خبر پلواما حملے کے بعد چن چن کر مار رہا ہے بھارت موساد کے نقشے قدم پر رو بریٹس اخبار کا دواب آپ کو بتاتے ہیں ادھگاری نے بتایا کہ بھارت نے ازرائیل کی خوفیہ ایزنسی موساد اور روس کے کیزی بھی سے پرینڈنا لی ہے ان ایزنسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو ودیشی دھرتی پر ہی ختم کر دیتا ہے تو بس انہی سے پرینڈنا لے کر ایسا بتایا جا رہا ہے کیا جا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا خود پردھان مدری نیرم موڈی کی آفیس پی ایم او نے پاکستان میں آتنگیوں کی حتیہ کا دیش دیا ریپورٹ میں بھارتی اور پاکستانی خوفیہ ادھگاریوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق بھارت کی خوفیہ ایزنسی ریسسٹنٹ اینالیسس ٹوین یعنی رو نے ودیشی دھرتی پر رہنے والے آتنگ وادنیوں کو ختم کرنے کی رنمیتی بنائی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رو کو سیدھے پی ایم موڈی کے کاریل دوبارہ کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رو اپنی اسرائیل سامت موساد کے نقشہ قدم پر ہے ایسا کچھ بتایا جاتا ہے باکہ آپ کو اس کے پر تھی کیا ویچار ہے کمنٹس میں بتائیے گا چلیے اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر ہماشل میں بھکم کے تیج چھٹکے پنجاب ہریانہ بھی ڈولنے لگی دھرتی کتنی رہی تریبتہ آپ کو بتا دیں ہماشل پردیس کے چمبہ جلے میں گروہار کی رات کو بھکم پایا اور اس کے چھٹکے اتر بھارت کے کئی حصوں میں محسوس کیے کہ بھکم کی جو تریبتہ ہے وہ 5.3 رہی 5.5 چلیے اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر ہماشل کے پاس سات کاریں کئی جگہ پروپٹی جویلری کی بھی شوقین ہے جانیے کل کتنی سمپتی ہے پتی دھرمیندر کے پاس جیادہ نگ دیا آپ کو بتا دیں مطورہ سے بھاشپو پرتیاشی ہیما مالنی عربوں کی مالکین ہے ہیما کے پاس میں سات کاروں کے علاوہ کئی جگہ پروپٹی بھی ہیں ان کے پتی دھرمیندر کے پاس ہیما سے جیادہ کیش ہے اور یہ سب جکر ہیما مالنی نے گروہار کے دن میں کیا ہے جنہیں آپ کو بتا دیں نامانکن کے لیے جو تاکیل سفت پتر میں کیا گیا ہے نامانکن پتر میں ہیما لینے اپنی پروپٹی قریب 139 کروٹ روپے اندرشائی ہے چلی اس کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر بجلی کو لے کر یوپی سرکار کا بڑا دعویٰ اپریل بھر پورے پردیش میں نہیں ہوگی کٹ ہوتی ہے آپ کو بتا دیں ارجہ ویبھاگ نے پردیش کے سبھی شطروں میں چوبیس گھنٹے نرباد بجلی آپورتی کیا جانے کا دعویٰ کیا ہے اور جس میں ایس ایل ڈی سی دوارہ جاری آنکڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اپریل میں گرامین اور جو نگر پنچائت ہے تحصیل مکھیالے بندیل خرد جیلا مکھیالے مہانگر سبھی ادھیوگی شطروں میں چوبیس گھنٹے بجلی گیا پورتی رہنے والی ہے چلی اس کے بعد جان لیتے ہیں انگلی بڑی خبر تسکروں کی فرانی میں بڑا ایکشن لخنو ائرپورٹ پر تینات سپری ڈینٹ سمیت کسٹم میں بھاگ کی پوری ٹیم نلمبت آپ کو بتا دیں لخنو ائرپورٹ سے بھاگ نکلے ٹونٹی نائن جو تسکر تھے انہوں کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے جیان ایسے میں بڑی کاریواری کی گئی ہے ائرپورٹ پر تینات سپری ڈینٹ لے کر انسپیکٹر اور کونسٹیپل سمیت پوری ٹیم نلمبت کر دی گئی ہے چلی اسی کے بعد جان لیتے ہیں اگلی بڑی خبر کاشری آیوڈہ کے بعد اب مطورہ کے وکاس کی باری سی ایم یوگی بولے پوری برج بھومی پر فوکس آپ کو بتا دیں کاشری آیوڈہ کے بعد اب مطورہ کے وکاس کی باری آج چکی ہے جیان سی ایم یوگی نے گروہار کو مطورہ میں کہا کہ پوری برج بھومی کے وکاس پر فوکس کیا جائے گا پوچھا کانگریس اور سپا بسپا والوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے ایسا کچھ بتایا جا رہا ہے یہ تھی اتر پردیش یو بی کی سب سے بڑی مہترپون کام کی خبریں کیسی لگیا آپ کو سارے کی ساری خبریں کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیجئے چینل پر سبسکرائب اور کے گھنٹی کی نشان کو دبانا مد بولیے گا ملوں گا ایسی اچھی اور ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے جائے شریرام جاہند وندی ماتر